السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طلبہ وطالبات آپ سب کا خوش آمدید ہے ہمارے یوٹیوب چینل جے کے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں پیارے بچوں آج ہم جماعت چھٹی کا سبق نمبر پانچ جس کا نام ہے نیک آدات اس لیسن کے جو درسی سوالات ہیں وہ کرنے جا رہے ہیں تو پیارے بچوں آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں چینل پر آلریڈی کلاس سیونتھ کلاس ایٹھ نائنٹھ اور ٹینٹھ کے جو اردو پہ ویڈیوز ہیں وہ اپلوڈڈ ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر کے پلی لسٹ میں جا کر وہ سارے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں تو پیارے بچوں بغیر وقت ضائع کیے ہم آج کا اپنا جو لیسن ہے وہ شروع کرتے ہیں تو پیارے بچوں سبق میں پہلا سوال پوچھا گیا ہے کہ آدمی کس طرح سے پہچانا جاتا ہے جواب آدمی کو اس کی عادتوں سے پہچانا جاتا ہے آئی بات سمجھ بچوں آدمی کو اس کی عادتوں سے پہچانا جاتا ہے سوال نمبر دو دیر سے جاگنے کے کیا نقصانات ہوتے ہیں تو پیارے بچوں اس کا جواب کچھ یوں ہوگا دیر سے جاگنے سے بہت سے نقصانات ہیں مثلا وہ اپنا کام ٹھیک وقت پر انجام نہیں دے پاتا وہ اپنی مانگ کو تکلیف پہنچا سکتا ہے اسے سکول پہنچنے میں دیر ہو جاتی ہے وہ اپنا ناشتہ ٹھیک اور سلیکہ مند طریقے سے نہیں کر پاتا سکول کا کام اچھے ڈنگ اور صفائی سے نہیں کرتا وہ اپنی کمیز کے بٹن اور جوتے کے تس میں سکول پہنچ کر بند کرتا ہے تو اس طرح کے یہ جو نقصانات ہیں بچوں کے لیے سکول سے دیر اٹھنے کی وجہ سے ہو سکتے ہیں تو یہاں ہوتا ہے ہمارا سوال نمبر دو مکمل اس کے بعد آتا ہے سوال نمبر تین آج کا کام کل پر مت چھوڑو کہ کیا معنی ہیں جواب آج کا کام کل پر مت چھوڑو کہ معنی ہیں انسان اپنا کام اپنے وقت پر انجام دے جب وہ ایک کام کو اپنے مناسب وقت پر انجام نہ دے پائے تو دوسری اوقات میں اسے کئی کام ہو سکتے ہیں اس پر اس تساحل پسندی سے کام کا بوجھ پڑ سکتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر کام کا بوجھ پڑ سکتا ہے اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ انسان اپنے وقت کی خمیشہ قدر کرے آئی بات سمجھ بچوں یہاں ہوتا ہے ہمارا سوال نمبر تین مکمل سوال نمبر چار آج کا کام کل پر چھوڑنے سے کیا نقصان ہوتا ہے آج کا کام کل پر چھوڑنے سے کیا نقصان ہوتا ہے تو پیارے بچوں اس کا جو جواب ہوگا وہ کچھ یوں ہوگا اس کے نقصانات یہ ہیں کہ انسان اپنا کام بھی پورا نہیں کر پاتا اگر وہ کام کرے بھی مگر اس قدر جلدی اور بے دلی سے کرتا ہے کہ ٹھیک سے سمجھنے کا موقع نہیں ملتا اور کہیں نہ کہیں کام میں ضرور کوئی نقص رہ جاتا ہے دوسرا نقصان یہ بھی ہے کہ وہ اپنے کندوں پر کام کا بوجھ بڑھاتا ہے جسے اتارنا ایک ہی وقت میں مشکل ہو جاتا ہے یہاں مکمل ہوتا ہے ہمارا سوال نمبر چار اب چلتے ہیں ہم سوال نمبر پانچ پر جھوٹ بولنا کیوں اچھا نہیں ہے جواب جھوٹ بولنا اچھی عادت نہیں ہے وقتی طور پر انسان اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے مگر آخر کار اس کی کلی کھل جاتی ہے یعنی کہ وہ راز جو ہوتا ہے وہ کھل جاتا ہے اور انسان نادم ہو جاتا ہے شرمندہ ہو جاتا ہے ایک جھوٹ بولنے سے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں لہٰذا ایک سچ بولنے سے مزید وضاحت کی طلب نہیں رہتی جھوٹ بولنے سے دوسروں کو دھوکہ نہیں بلکہ اپنے آپ کو قدر و منزل اپنے آپ کی قدر و منزلت جو ہوتی ہے وہ گڑ جاتی ہے انسان جھوٹ بولنے سے دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ اس کے اپنی جو عادت ہے وہی خراب ہوتی ہے اور عزت اپنی بھی گر جاتی ہے سوال نمبر چار مندرجہ الفاظ کی زد لکھئے تو پیارے بچوں یہ ہم نے ایک ٹیبل بنایا ہوا ہے ایک طرف الفاظ ہیں اور دوسرے طرف اس کا زد لکھا ہوا ہے فائدہ سے زد ہوتا ہے نقصان خاضر سے غائب تکلیف سے آرام دوستی سے دشمنی صبح سے شام دیر سے صویر جاگنے سے الٹا اس کا اپوزٹ جو آئے گا وہ سونا آئے گا آئی بات سمجھ بچوں جھوٹ کا جو اپوزٹ یا زد ہوتا ہے وہ سچ ہوتا ہے گندگی صفائی کامیاب ناکام آئی بات سمجھ بچوں شاباش اگلا جو سوال ہے سوال نمبر پانچ اپنے سبق کے چند زمائر تلاش کر کے لکھئے آئی بات سمجھ پرو ناؤنز جس کو جو اسم کی جگہ استعمال ہوتے ہوں الفاظ ان کو زمائر زمیر کہا جاتا ہے زمیر کی جمع زمائر آپ وہ اس انہوں ان انہیں وہاں وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہم نے آلڑی لیسن کے اندر کی ہوئی ہیں تو پیارے بچوں یہاں ہوتا ہے ہمارا یہ ویڈیو مکمل امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا کام پسند آرہ ہوگا پیارے بچوں بڑی محنت سے ویڈیوز بناتے ہیں اگر پھر بھی کوئی پرابلم رہ جاتی ہے تو آپ ہمیں کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کی کمنٹس کا ضرور جواب دیں گے اور آپ کے لئے اچھے سے اچھے ویڈیوز بنا کر لائیں گے تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو میں جس پہ ہم بات کریں گے آپ کے درسی نساب میں شامل جو اگلا سبق ہے یہ خاتھی کا وزن تو انشاءاللہ رحمان اگلے لسن میں ہم اگلے چکٹر میں ہم وہی پڑھیں گے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نئے ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ و نگبان اللہ حافظ و نگبان